حق موجود یہ صوفیوں کا سلام ہے اور اس سلام کے موجود پہ آج میں بات کرنے آیا ہوں حق جو ہے وہ اللہ کی ذات کو کہتے ہیں وہی صرف ایک حق ہے وہی صرف ایک سچ ہے اور وہ موجود یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ ہر لمحہ ہر جگہ ہر وقت اس حق سے واصل ہوں آپ کو یاد رہے تو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں حق موجود اس کا مطلب ویسے بھی میری انگلیش کی جتنی بھی ریسرچ ہے اور اس میں دنیا کے مستسزم میں ہم اس کو ریل یا ریالٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں میں آپ کو یہ یاد دلاتوں مولانا روم نے کہا تھا بنام او کے او نامی ندارت بہر نامی کے خونی سر برارت او نامی ندارت اس کا کوئی نام کوئی شکل کوئی صورت کوئی جسم نہیں ہے جو آپ نام خلوج سے لیں محبت سے لیں وہ آپ کو جواب دے گا اس لئے ہم اس کو حق کہتے ہیں اور جیسے میں نے انگریزی کی بات کی اس میں ریل یا ریالٹی سچائی اور حق اسی کو ہی کہتے ہیں تو آج کا دن بلکہ یہ تینوں دن شاہ عنایت شہید کے نام ہے یہ وہ شخصیت ہے جس سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اتنی بڑی شہادتوں کا سلسلہ اور یہاں بھی گنج شہیدہ جھوک شریف میں آپ کو ملتا ہے تعداد سن لیں پچیس ہزار شہدہ پچیس ہزار چار مہینوں تک چلنے والی حق و باطل کی جنگ ایسے نظر انداز کی جاتی ہے کوئی ٹی وی پروگرام نہیں کر رہا کوئی اخوار مکمل پیجز نہیں نکال رہا کہیں کوئی کالم ضرور آتا ہے میں مبارک بات کہنے سے نہیں ججگتا کہ یہ جو ایک تا ٹی وی اور اخبار ہے اخبار میں آج مکمل کالم ہے اور ٹی وی پہ میں آپ کے حضور یہ چیزیں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سلسلہ نصب تو امام حسین سے ملتا ہے کام بھی وہی کیا شہادتوں کا یہ سبب بہت دلاویز ہے بہت آلہ ہے انسانی برابری اخوت مساوات کے لیے یہ شہادتیں ہوئی ہیں دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی کونے میں بستا ہو وہ اس شہید کو اپنائے گا مگر جیسے میں نے کہا کہ اس کی پوری طرح سے آشنائی نہیں ملتی یہ کچھ نصیبی ہے کہ میں اردو میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ جگہوں پر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آئیے میں کچھ عرض آپ کے گوشت گزار کروں شاہ نیت شہید کا جنم یعنی پیدائش یہ سترہ سو پچپن کی بات ہے دلی پہ اورنگزیب حکومت کرتا تھا دلی دارال خلافہ تھا آپ جب بچے ہوئے شعور رکھا اور علم حاصل کرنے دلی آئے آپ کی پیدائش ملتان میں ہوتی ہے اور ملتان سندھ ہے یہ آپ تاریخ سے دیکھ سکتے ہیں ملتان سندھ ہے سندھ میں پیدا ہوتے ہیں حصول علم کے لیے آپ دلی تشریف لے آتے ہیں وہاں جیت صوفی سے آپ کا سامنا ہوتا ہے بہت فیض حاصل کرتے ہیں بہت کچھ پڑھنے کے بعد انہیں جب یہ علم ہوتا ہے سندھ کا دارال خلافہ تھٹا ہے وہاں پہ استحصال ہو رہا ہے لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کا استحصال زمیداری سسٹم جاگیداری اور مذہبی فقہ بندی نسل پرستی اور انسانی محنتوں کا استحصال آپ تھٹا تشریف لے آتے ہیں وہاں اپنی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کیا ہے کہ تم پیداشی انسان ہو تم میں دوسرے انسان کے لیے باہمی محبت مساوات اور ایک جیسے حقوق ماننے چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو اسی طرح پھر آپ کا فقہ کوئی بھی ہو کوئی بھی پندھ ہو اور ذات پاتھ شو تشاتھ اور برامن اور یہ سب چیزیں یہ فضول ہیں انسانی برادری سب سے بڑا سچ ہے انسان کی محنتوں کو عزت دینے کا پہلا بنیاد شائعنات شہید نے رکھا وہ کیسے رکھا قرار مجید میں حقام ربانی ہے یہ زمین اللہ کی ہے اب یہ اگر زمین اللہ کی ہے تو جو اسے کاش کرتا ہے وہ پیداوار اس کی ہے بات تو بچوں والی ہے مگر ہم نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں تو سندھی میں انہوں نے ایک لفظ بنایا جو کھیڑے سو کھائے جو زمین میں حل چلائے وہی اس کی پیداوار کھائے کیا جھوٹ کہا اور میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت کوئی سوشلسٹ انقلاب نہیں آیا تھا کوئی سوشلزم نہیں تھا کال مارکس جو موجد ہے اٹھارہ سو اٹھاسی کی بات ہے آپ نے یہاں پہ وہ زمانہ بھی دیکھا جب قہد پڑ گیا اور آپ نے اپنی زمینوں پہ یہ دستور قائم رکھا کہ جس ٹکڑے میں جو بھی کاش کرتا ہے وہ سیکھے جوک در جوک لوگ آنے لگے آپ اس وقت تھٹا سے سفر کر کے میران جہاں ہم جھوک شریف کہتے ہیں اس وقت جو اس کا نام ہے وہ جھوک شریف ہے اور وہاں پہ آپ نے یہ سسٹم شروع کیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قہد سالی میں جب انسان کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا اور یہاں خوشحالی ہے اور کوئی استحصال نہیں کوئی زمین سے جا کر اناج نہیں لے آتا یہ میرے باپ کی زمین ہے تو وہاں پہ بسنے والے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار یہ انسانی برابری اور یہ محنت کا پھل کھانا برداشتی نہیں ہو رہا تو انہوں نے کان بھرنا شروع کی سازشیں کرنا شروع کی گورنر گئے اور یہ بات دلی تک بھی پہنچائی گئی مگر یہاں کام جاری وساری ہے آپ کی اس مساوات نے آپ کی طرف لوگوں کو جس طرح راگب کیا اور یہ ونیس آف گوڈ ونیس آف مین کا سبق کہ انسانی برادری میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور محنتوں کا استحسان نہیں کیا جائے میں یہ فقر سے کہوں گا کسی بات کو لے کر آگے سوشل ازم کی بنیاد بنی کہ آپ کاشت کریں جہاں تک میری ادنا ذات کا تعلق ہے میں سکول میں جب تھا تو یہ کھیڑے سو کھائے جو کاشت کرے وہی کھائے کی بات پہنچی اور میری پرورش ایک سکھ خاندان میں ہوئی جہاں کبیر شاہ لطیف گروہ نانک صوفی انعیت شہید سچل سرمت سامی دل پت بلے شاہ شاہ حسین بچپن سے کلاموں سے واسطہ ہوا اس فلسفے نے رنگ میں رنگ دیا گروہ نانک کی لائن رکھنا انتہائی ضروری سمجھوں گا گھال کھائے کچھ ہتھوں دے نانک راہ پچھانے سے اللہ کی راہ چاہیے نا پہلے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماؤ اب گروہ نانک نے کہا نہیں تھا میں پچھلے سال بلکل اس وقت اس کو سال ہوا ہے ایک سال پہلے یعنی اکٹوبر اٹھارہ میں کرتار پر آج کل یہ نام بہت پاکستان میں گونجتا ہے وہاں کرتار پر وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ سال گروہ نانک نے خزارے اپنی آخری سفر وہاں تک پورا کیا اور اس زمین کی کاشت کی ہوئی اناج میں پچھلے سال بھی کھا کے آیا ہوں کیونکہ جب مجھے لنگر کھلا رہے تھے کہا کہ سر یہ وہی چاول ہے اور اتنے ہرے بھرے کھیت آپ کو نظر آئیں گے آج کرتار پر دکھایا جاتا ہے تو وہ بیل جوت کر گرونہ نے خود زمین میں حل چلاتے تھے وہ کماں بھی دکھا جہاں سے پانی دسیاب ہوتا تھا اور آپ نے فرمایا گھال کھائے یہ جو ہاتھوں سے کمائی کرتے ہو اس کی روٹی کھاؤ کچھ ہتھوں دے اور وہ ساری کمائی تمہاری نہیں ہے یہ اس لہٰذا ان کو بھی دو جو نہیں کما پاتے نانک راہ پچھانے سے اللہ کے طرف راستہ یہ ہی جاتا ہے حق علال کی روزی اس کی یاد اس کا احساس حق موجود میں نے کیا بتایا ہر وقت اس سے آشنا ہونا اور انسانوں پر بلکہ پرندوں پر جانوروں پر رحم کرنا ان کی روزی روٹی نہیں کما سکتے یہ اللہ کی راہ ہے کیا سمپل سی ڈریکشن ہے میری ماں بڑی جاگردار نہیں تھی مہر کے قریب ہے اس کی زمینیں تھی مگر وہ اکلوتی اولاد تھی کوئی بھائی نہیں تھا تو اس کی زمینیں وہ میرے اببہ سے کہتی تھی وہ ایک درویش صفت انسان تھے کہ جا اپنی زمینیں سنبھال ہم سکول میں پڑھتے تھے مگر یہ فلسفے نے ایسا جاگر کیا اببہ تو دنیا داری میں تھے ہی نہیں انہوں نے ہمارے حوالے کیا کہ تم لوگ جاؤ اور یقین کرو میں نے وہ زمینیں نہیں دیکھی ہیں میں نے کا جو کھیڑے سکھائے جو وہاں حل چلاتے ہیں زمین ان کی ہے تو وہ کسان وہاں کہہران تھے کہ ان بچوں سے مجھے ملاو جو کہتے ہیں کہ زمین آپ کی ہے تو اتنے اثر بھی ہوتے ہیں ذہنوں پر تو اس شخص کی تعلیم نے لاکھوں کو اپنے طرف کھینچا اور اتنی مقبولیت ہے اور اتنے لوگ برداشت نہیں ہو رہے ہیں اور یہ فیلہ آ گیا کہ یہ دین دھرم کے خلاف ہے اور یہ لوگ جمع کر کے آپ پہ بغاوت کرے گا یہاں کالوڑو تھے سندھ میں جو حکومت کرتے تھے اور اس تگ آفوار میں فرق سیر آ گیا دلی میں اب کیا کیا فقیروں کو صوفیوں کو دیکھا کہ یہ اتنے خوشحال ہیں اور لوگ ان سے اتنے راضی ہیں رات کے وقت ان پہ حملہ ہوا اس وقت تلواریں بہت زیادہ چلتی تھی تیس پنتیس افراد کو مار دیا اور کئی کو زخمی کیا وہ بے خبر سو رہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بھی ہوں کتنا گصہ آئے گا یہ ہے صوفی شاہ انعیت شہید نے منع کیا نہیں کیوں انسانی خون بہے گا اس خون خواری میں کسی کو کیا ملنے والا ہے تو یہ بات چلو باچہ تک پہنچاتے ہیں دلی میں ان کے بھی چاہنے والے تھے اور جیسے میں نے کہا کہ وہ خود دلی رہ کے آئے علم حاصل کر کے آئے تھے تو فرق سر سے بات ہوئی ساری بات گوائیاں شوایط کے ساتھ پیش کی گئی قصہ مقتصر کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ ایک پلی جو تھے جو اس میں شریک تھے دو اور افراد تھے جن پہ فرق سر نے جرمان عاد کیے وہ زمینیں ان کو دلوائیں اور صوفی شاعرات نے انہی زمینوں پہ وہی کام کیا جو کھیڑے سکھائے آؤ کیونکہ بہت بیرزگار غریب لوگ اور کہت سال لوگوں نے زمینیں آباد کی اور خود کھانے لگے اور خوش آلی بڑھ گئی اور نام بڑا ہو گیا پھر ان جاگی داروں نے سازش کا نیا جال بنایا اور پوری تیاریاں کر کے ان پہ حملہور ہونے لگے صوفیوں کو پتا پڑا انہوں نے یہ ایک حکمت ملی یہ کی کہ جھوگ شریف جہاں پہ یہ رہتے تھے چاروں طرف خندق بہت بڑی خندق خودوائی تاکہ ان کے جو گھوڑے ہیں اور جو بڑے اتھیار ہیں اور وہ جو اتنا لشکر ہے وہ اس طرف نہ آسکے اب بہینوں بیٹھے رہے انہوں نے بہینوں سیاست کرتے سیاست دھوکہ کیا دھوکہ کرتے سفید جھنڈے بنائے قرآن مجید کا حسرہ لیا آتوں پہ رکھ کر اور آگے آنے لگے کہ ہمیں فقیر سائن سے بات کرنی ہے قرآن مجید دیکھا آپ آئے بسم اللہ کی اور بتا گیا کہ ہم نہیں چاہتے یہ دھوکے کی شکل جو بہت عام ہے انسانی خون اور بے گناہ خون بہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس تشریف لے چلے گورنر پیمار ہے بھائی زخمی ہے جنگ میں شریک تھے تو آپ سلح نامہ کرے ہمارے ساتھ اب انہوں نے اپنی کاؤنسل بنائی ہوئی تھی اتنے بھولے نہیں تھے مگر سچے ضرور تھے کہ نہیں جانا تو ہے قرآن مجید کو عزت دینی ہے اور یہ سفید جھنڈے لے کر آئے ہیں صوفی ہمیشہ امن اور ادم تشدد کی بات کرتا ہے اور یہی انہوں نے سکھایا تو آپ ایک کاؤنسل بنا کر گئے بس جانے کی ضرورت تھی ان کو پکڑ لیا ان کے بھائی اور بیٹے بھی ساتھ ہیں کچھ کاؤنسل کے لوگ جو نامزد کیے گئے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اور قصہ مقتصر تو آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بہکائے نہیں یہ کرتا رہوں گا اسی امید پہ کہ اور سب لوگ اس کو لے کر آگے چلیں گے تو اس کو سزا دینے کے طور پر پہلے اس کے بھائی اور بھتی جو کو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو فقیروں کو پیغام بھیجو کہ وہ یہ کرنا بند کریں انہوں نے کہا یہ میں کبھی نہیں کر سکتا میں تو قید میں ہوں وہ آزاد ہیں اور وہ انسان ہے اور ان کے استماعی فیصلوں میں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا تو لہذا وہی ہوا کہ یہ مہینوں تک جنگ چلتی رہی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چار مہینے تک یہ حق و باطل کی جنگ لڑی پچیس ہزار صوفی فقیر شہید ہوئے اور جھوگ شریف میں جہاں بہت اچھا بڑا مزار ہے شاہنایت شہید کا وہیں اجتماعی قبر کھوڑ کر جسے آج ہم گنج شہیدہ کہتے ہیں وہاں ان کو دفن کیا گیا ایسے بڑے تاریخی واقعے کو جو کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کی محنتوں کی عظمتوں کے نشان صوفیوں کی ونیس کی گواہی دینے والے صوفی شاہ انایت شہید یہ آپ شاہ لطیف سے بڑے ہیں شاہ لطیف آپ سے ملنے آتے رہے آپ سے بہت متاثر ہوئے اتنا بڑا ذہین شاعر کیسے بہت گہری دوستی تھی اس واقعے اس شہادت پہ وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ کی ایک بہتی مشہور بیعت ہے ملنے آتے ملنے آتے ملنے آتے ملنے آتے ملنے آتے ملنے آتے باہر تو آپ نے یہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور تا قیامت آپ کے یہ گنگ گائے جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور پروپیگیٹ کیا جائے اور سارے لوگ اسے سلام محبت اور سلام عقیدت آفر کرے تھنک کیو ویری مچ